اشیان ٹریڈ ٹی وی کون کون سے ممالک افغانستان میں طالبان کی حکومت کی حمایت کر رکھے ہیں اور مخالفت کر رکھے ہیں ان تمام چیزوں کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں حاضرین سچ تو یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا افغان شہر طالبان کے قبضے میں جا رہا ہے اور جس حرص سے کی ہو رہا ہے اس کے پیش نظر فوجی امور کے ماہرین اور زمینی صورتحال سے واقفیت رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ملک کا ستر فیصد سے زائد حصہ طالبان کے زیرے تسلط آ چکا ہے شہر شہر اور گاؤں گاؤں میں سرکاری فوجوں کے شکست اور ان کے ہتھیار ڈالنے کے قصے عام ہیں میڈیا نے امریک انٹیلیجنس اور ریپورٹس کے حوالے سے بتایا کہ قابل پر اگلے تین ماہ میں طالبان کا قبضہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی بے گر ہونے والوں کی تعداد بھی لاکھوں تک پہنچ چکی ہے یورپی یونین کے عداد و شمار کے مطابق دیگر ممالک کا رخ کرنے والوں کی تعداد پانچ لاکھ تک ہو سکتی ہے جبکہ دوسرے جانب شفگنی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جلد ہی ان علاقوں میں اپنے حاکمیت بحال کر لے گی لیکن اس کے حالات پر گرفت اس حد تک کمزور ہو چکی ہے کہ نجی مسلح جتنو اور دوسرے گروہوں سے مدد کی اپیل کر رکھی ہے جس سے گنی حکومت کے طاقت کے دعویوں کی نفی ہوتی ہے امریکہ نے خرموں ڈالر خرچ کر کے افغان فوج کی تربیت کی اور اب اس کے صدر جو بائٹن کا کہنا ہے کہ افغانستان کے دفاع کے ذمہ داری اس کی فوج اور عبام کی ہے امریکہ ہر صورت تک افغان سرزمین سے اپنا آخری سپاہی نکال لے گا اب افغان عبام جان ان سے متصل علاقائی طاقت پہ وزیراعظم امران خان کبھی کہنا تھا طالبان اشرف گنی سے بات کرنے کو تیار نہیں دوسرے الفاظ میں وہ ان کو استعیفہ دینا چاہتے ہیں سمال گی ہے کہ پھر بات چیت کسے ہوگی اور جس انٹر افغان ڈائلوگ کا شور تھا وہ کس کے درمیان ہوں گے پاکستان جو افغان بہدان کا سب سے زیادہ متاثرہ فریق ہے بار بار اس بات کا آدھا کر رہا ہے کہ افغان حکومت اپنی ناکامیوں کا ملبا اس کے سر نہ ڈالے ایک طرح سے کے بعد درست بھی ہے کہ جس کا ملک ہے اس کی ذمہ داری ہے اس ملک کی قیادت اور عوام کی مرزی کہ وہ کھانا جنگی چاہتے ہیں یا پھر آرام و سکون کی زندگی کے مطمئنہ ہے جہاں تک آرمی برادری کا تعلق تو اس نے گزشتہ دو سالوں میں بھرپور طریقے سے افغان سیاسی عمل میں حصہ لیا ان سرگنیوں میں پاکستان سویں تمام علاقائی طاقتیں شامل تھیں چین، روسٹ، ایشیا ممالک انام، ترکی اور عرم ممالک نے اپنا اپنا قردار ادا کیا یورپ نے بھی دور سے ہی صحیح مگر اس عمل میں حصہ ضرور لیا اور یہ سوال بار بار سامنے آتا رہا کہ جب طالبان سے مذاکرات اور معاہدے ہو رکھے تھے تو کیا تیپ آیا تھا اور معاہدوں پر عمل درامت کا کیا طریقہ ہونا تھا اسلام آباد کو سب سے زیادہ مرود الزام کیوں ٹھہرائے جا رہا ہے جبکہ پاکستان واضح طور پر یہ کہہ چکا ہے کہ اس کا ایک حد تک ہی طالبان پر اثر تھا جو اس نے مذاکرات میں سہورتکاری کے طور پر استعمال بھی کیا اب طالبان کیا کہہ رکھے ہیں اس سے پاکستان کا کچھ لینے دینا نہیں لیکن معاملات اتنے بھی آسان نہیں کیونکہ افغانستان میں بادامنی سے بہت زیادہ پاکستان ہی کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے پاکستان پر دہشت گردی کی ایک نئی لہر اور افغان مہاشرین کے نئے سلاپ کا خطرہ منڈلا رہا ہے آج جو اقتصادی صورتحال ہے اس میں پاکستان ان دنوں باتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ دنیا بھی اب انداد دینے میں دلچسپی نہیں رکھتی جیسی پہلے افغان وار کے بعد دی چاہتی تھی دراصل اس وقت مغرب اپنے سب سے بڑے حریف سوویت یونین سے برسر پیکار تھی اور جتنے بھی ڈالرز بانٹنے پڑتے وہ اس کے لیے تیار تھا مجاہدین کی معاونت کے بارے میں مران خان کا امریکہ میں دیا گیا انٹریفیو ریکارڈ پر ہے جس کی اب تک تردید نہیں کی گئی اس وقت قصوں فتوحات کی کہانیوں کی بھی خاص دھونڈ رکھی ہے لیکن پھر دوسری افغان وار نے بازی پلٹ دی اور ایک نئی کہانی سامنے آئی جس میں ہم کبھی پارٹنر تو کبھی مخالف قرار پائے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نائن الیون کے بعد جو کچھ ہوا اس نے سب سے زیادہ پاکستان کو ہی نقصان پنچایا دہشت گردی کی وجہ سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کے تفصیلات شائع ہوتی رہی ہیں آج ملک کو جس معاشر تباہی کا سامنا ہے یہ سب اسی کا نتیجہ ہے اور اس امر پر سب ہی متفق ہے کہ پڑوسی ملک کے خاطر اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور اس وقت یہ احساس اور بھی زیادہ تکلیفتے ہو جاتا ہے جب ایک طرف افغان حکومت پاکستان کو آنکھیں دکھاتی ہیں تو دوسری طرف طالبان کے جانب سے سخت بیانات میڈیا کی زینت بنتے ہیں افغانستان کا یہ رویہ پاکستان کی خارجہ اور دفاع پالسیس مرتب کرنے والوں کے لیے واسح اشارہ ہے اشرف گنی سے لے کر دیگر افغان حکام تک پاکستان پر جس قسم کے الزمات آیت کرتے ہیں شاید ایسا تو ہمارا سب سے بڑا دشمن بھارت بھی نہ کرتا ہو ہماری زبان بھائی بھائی کہتے سوکھی جا رکھی ہے اور جواب میں جو لبو لہچاہ برداشت کرنا پڑتا ہے اس پر یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو شاہ ممت کریشی نے کہا افغان حکومت اپنی ناکامیوں کا ملبا ہم پر نہ ڈالیں کیا سارا بھائی شاہر اپنے مطلب کی حد تک تھا مشکل یہ ہے کہ عالمی برادری پاکستان کی پوزیشن سمجھنے کو تیار نہیں افغان بہران پر سلامتی کانسل کے اجلاس کا حال سب کے سامنے ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کی صدارت میں کسی بھلائی کی امید نہیں تھی اور ہوا بھی یہی کہ اجلاس میں ہمارا موقف تک نہیں سنا گیا جس کی سلامتی کانسل سے شقایت کی گئی لیکن وہاں بھارت کے علاوہ بھی تو ارکان موجود تھے جو ہمارے دوست ملک ہیں چین، سعودی عرب، ترکی، غرص کس نے بھی ہمارے موقف کے حق میں آواز بلند نہ کی کہ اس اجلاس میں دانسو ٹیم واقعے میں چینی انجینئرز کے حلاقت کے مضمت کی گئی اور دہشت گردوں کو سزا تینے کا مطالبہ بھی کیا گیا سوال یہ ہے کہ مطالبہ کس سے تھا اور یہ واقعہ کس سے زمین پر ہوا ان پہلوں پر ضرور غور کیا جانا چاہیے اور یہ خبریں بھی سرگرم ہیں کہ ترکی افغانستان میں اہم فوجی کردار ادا کرنے جا رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پیگرام کا اہم ترین فوجی قلعہ امریکہ کے بعد ترکی سنبھالے گا طالبان اس پر اپنی ناگباری کا اثار کر چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ اس قرمل کی قابض فوج کے تناسر میں دیکھیں گے ان دنوں طالبان جس قسم کی پیش کرمی کر رکھے ہیں اسے پس منظر میں ترکی کے لیے یہ کوئی آسان قدم نہیں ہوگا کہنا تھا کہ ان کی موجودہ کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ترک صدر نے اس کا جواب سخت موقع سے دیا ترکی پہلے بھی نیچو کے پریشم چلے افغانستان میں موجود تھا چین حال ہی میں طالبان وفد کی میزبانی کر چکا ہے اور ملاقات کے اختتام پر پرتشدد کارروائیوں سے گھریس کا اعلان سامنے آیا اور اس کا موقع بھی واضح ہے کہ طاقت کے ذریعے اقتدار پر کبزہ تسلیم نہیں کیا جائے گا بلا شبہ میدان جنگ میں افغان فوج طالبان کے سامنے دھیر ہو رکھی ہے امریکی فوجی ماہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس تیزی سے افغان فوجوں علاقے کھو رکھی ہیں وہ ان کے لیے حیران کن ہیں تو پھر کیا طالبان کی فتح تسلیم کر لی گئی ہے اگر ایسا ہے تو پھر اس کے علاقہ اسرات کس طرح ترتیب دیا جائیں گے کیا پہلے کی طرح صرف پاکستان ان کا حصہ دار ہوگا یا پھر علاقے کے اہم مالک بھی اسے شیئر کریں گے ترکی کے مطالق بتا چکے ہیں کہ وہ کس اہم کردار کے لیے تیار ہو رہا ہے دراصل ترکی وسط ایشیا میں دلچسپی رکھتا ہے اور وہاں کی ایک بڑی عبادی آج بھی ترکی زبان اور ترک نسل کی امین ہے عثمانی سلطنت کے زمانے میں یہ علاقے اس کا حصہ رہے ہیں اس طرح امریکہ اور ترکی کے دہرینہ تعلقات بھی جو کافی عرصے سے اونچ نیت کا شکاہ ہیں دوبارہ بحال ہو جائیں گے پاکستان اور ترکی کے قریبے تعلقات ہیں وہ ان چند مبالک میں سے ہیں جو کھل کر کشمیر پر ہماری حمایت کرتے ہیں لیکن طالبان کی اسلام آباز سے جو انڈرسٹینڈنگ ہے انہیں اسے رکھتے ہوئے دیکھنا ہوگا کہ ترکی کے افغانستان میں کردار کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں طالبان کی آج اور ماسی کی بتعملی میں بہت فرق ہے جب انہوں نے ملہ امر کی قیادت میں ملک پر قبضہ کیا تھا ان کا بیادی مقصد ملکہ نظم و نسک بحال کرنا تھا کیونکہ قبائلی اور مجاہدین کی آپس کی دشمنوں نے سب کچھ تباہ و در بات کر دیا تھا انحالات میں عام لوگ شدید عذیت میں تھے اس لیے انہوں نے طالبان کو ایک منظم گھروہ کے طور پر خوش آمدید کہا تھا طالبان نے غیر ملک کی جہادی تنظیموں کو اپنی طاقت میں شریک کیا جن میں القاعدہ کا نام سر فیرست ہے اسے انہیں اسکری تربیت اور سرمایہ حاصل کرنے میں آسانی ہوئی تاہم حکم رانی کا تذیعہ نہ رکھنے کی وجہ سے وہ جلد ہی غیر مقبول ہو گئے اور ان کی مخالفت بڑھ گئے اسلام آباد نے ان کی حکومت تسلیم کی جس کی وجہ سے آج تک دونوں کے درمیان قریبی روابط کی باتیں کی جاتے ہیں ان الزامات کے سبب طالبان کو اندرون ملک مشکلات کا سامنا ہے تو اسلام آباد کو بھی بار بار اپنی غیر جانب داری کا اعلان کرنا پڑا ہے پہلے دور میں طالبان کو شمالی افغانستان میں مخالفت کا سامنا تھا تاہم انہوں نے اپنے حکمت املی میں تبدیلی کرتے ہوئے افغانستان کے تمام حصوں کو اپنے تنظیم میں شامل کرنے کی کوشش کی جس میں وہ بڑی حد تک عامیاب رہے آج کئی طالبان نحنما شمال سے تعلیم رکھتے ہیں اس لیے وہ ان شمالی علاقوں پر بھی قابض ہوتے جا رکھے ہیں جہاں کبھی ان کے مخالفت کی جاتی تھی ایک رائے یہ بھی ہے کہ طالبان ایک فوجی تشکیل دینے کی تیاری کر رکھے ہیں جس سے ملک اندرونی اعظام کا مستحکم کیا جا سکے گا نیس وہ خود کو عالمی سطح پر ایک تنہا پسند تنظیم کی بجائیں سیاسی قوت کے طور پر منمانے کے لیے بھی کوشش ہے طالبان نے دوہا مذاکرات میں شرکت کے لیے باقاعدہ وفت تشکیل لیا جو بین القومی مورد دیکھتا ہے اس وفت نے دنیا بھر کے دارل حکومتوں میں حقام سے ملاقاتیں کی طالبان کا باقاعدہ میڈیا سیل ہے جو عالمی اور مقامی میڈیا سے رابطہ رکھتا ہے طالبان اپنا امیچ اس لیے بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں کہ نائن الیون کے بعد افغانی سال میں قائم ہونے والی حکومت نے جمہوریت انسانی حقوق اور تعلیم پر زور دیا اور اب وہاں ایک ایسی نسل تیار ہو چکی ہے جو کسی سخت گیر تنظیم کی حکومت قبول کرنے پر آمادہ نہیں اس لیے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر قابل پر طالبان کا قبضہ ہو بھی جاتا ہے تب بھی انہیں حکومت چرانے کے لیے عالمی برادری کا تعاون درکار ہوگا اس وقت افغانستان کی جو حالت ہے اس میں ملکی معاملات بیرونی امداد اور تعاون کے بغیر انجام نہیں دے سکتے آسین آپ نے جانا کہ اس وقت افغانستان کی صورتحال کیا ہے کون کون سے بیرونی طاقتیں ان کی مخالفت کر رکھی ہیں اور کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے کون کون سے مالک ان کی مخالفت کر سکتے ہیں اور کون کون سے مالک ان سے تعاون کریں گے ان تمام چیزوں کا آپ نے باگور جائزہ لیا اسی طرح ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں کیونکہ ایشوین ٹی ٹی وی پنچا رہا ہے آپ کو ہر بیٹ کی انفرمیشن اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ و ناصل